حاضرین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں آیت نمبر پینٹیس تھرڈی فائیب سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم و بکا نستعیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجکا الجنة و کلا منها رغدا ایسو شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فأزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا احبتوا بعدكم لبعد عدو و لكم فی الارض مستقر ومتاع ایلہی فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم اللہ و قلنا یا آدم اسکن اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اسکن رہو انت و زوجکا تم اور تمہاری جوڑی یعنی بیوی الجنة اس مخصوص جنت میں و قلنا منها اور تم کھاؤ اس سے رغدا با فراوت ہے سو شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا هذه الشجرة اس درخ کے قریب نہ ہونا و تکونا من الظالمین تم ہو جاؤگے اپنے حق میں اپنی حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جاؤگے فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُمْ پس فُسْلَا دیا اس کو شیطان نے ان دونوں کو شیطان نے فَأَخْرَجَهُمْ مَا ان دونوں کو نکال دیا مِمَّا کَانَا فِي اس حالت سے جس میں گوتھے وَقُلْ نَحْبِتُو اور ہم نے ان کو کہا اِحْبِتُو تم اترو بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو تم میں سے باز بازے کا دشمن ہوگا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُنُ اور تمہارے لئے زمین میں ایک ٹھکانہ ہوگا اور عارضی فائدہ حاصل کرنا ہوگا ایک معین مدت تک کے لئے فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ پس حاصل کی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات فَتَعْبَ عَلِهِ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا کیوں کہ انہو ہوت تواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے سامین اکرام آدم کی گزر بیتی بیان ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے نقاط سے ہمیں واقف کرانا چاہتا ہے جو کہ گزر چکے ہیں اور جو کہ ہماری حیثیت کے بارے میں بنیادی طور پر یہ مضمون جو ہے یہ تعلق کھاتا ہے اہد ناصرات المستقیم کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے اس واقع میں مجموعی طور پر انسان کو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے اس کی نجات کا راستہ بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی حیثیت اس کا ناطمی اس کی حیثیت اور مرتبہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دشمن جو عناصر اس کے دشمن ہیں ان سے بھی اس کو آگاہ کیا گیا ہے گزرشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب کہا ملائکوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا اس نے انگار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا آج کا سبق جو ہے قلنا یا آدم اس کو اب سجدے کا حکم ہو گیا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن بن گیا یعنی شیطان کے انسان کا شیطان انسان کا دشمن بننے کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی آدم کی کہانی ہے یعنی اتدہ ہی سے آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ شیطان جو ہے یہ انسان کا انسان کے ساتھ دشمنی کا عہد کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کیا ہے اس کے سامنے کہ بلا تجد اکثر ہوں شاکری اے اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا تو یہ یعنی یہ ہماری معلومات کے لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بن کر رہا ہے اور اس میں ہمیں اپنی تاریخ سے بھی واقف ہو جانا چاہیے اور اپنے دشمن سے بھی واقف ہو جانا چاہیے تو جب ملائکوں نے سجدہ کیا اور شیطان اس کا دشمن بن گیا اور اس نے اس کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی تو پھر کیا ہوا قلنا یا آدم اس کن ہم نے کہا اے آدم تم سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی الجنہ اس مخصوص باغ میں جنت یعنی عام طور پہ ہم تو ہمارے ہمارے ذہن میں ایک خاص تصور ہے اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے لیکن کیونکہ عربی میں الجنت کا معنی جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی عربی میں جنت کا لغوی معنی ہے باغ کی جنت باغ تو باغ ہر قسم کا باغ ہو سکتا ہے جنت میں بھی باغ یہاں دنیا میں بھی باغات ہو سکتے ہیں دنیا کے باغ باغ کو بھی قرآن میں جنت کے لفظ سے پکارا گیا ہے وَدَخْلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کہ یہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا تو یہ دنیا میں کسی باغ کا ذکر ہے ایک آدمی کا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حالت بیان کی گئی ہے جو تو جنت کا معنی یعنی باغ کے ہیں تو جنت یہ نہیں یعنی آپ کو میں یہ کہوں کہ یہ ذہن سے نکال لیں کہ جہاں بھی جنت کا تذکرہ اس سے مراد جو ہے وہی مقصوص جنت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں باغ کے لیے جنت کا لفظ عربی میں معنی جنت کا باغ ہے عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں وہ کوئی بھی باغ ہو جیسا کہ ہمارا مردان میں یہ ایک اپنی باغ ہے تو ہم اس کو باغ کہہ سکتے ہیں جنت کے بھی ہمارے مردان میں جنت ہے ایک باغ ہے تو یہ ایک ذہن میں ڈالی جی کیونکہ یہاں الجنہ سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں حساب کتاب کے بعد اللہ تعالی انسان کو عطا فرمائے گا اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے کیونکہ اس میں جو داخل ہو گیا ہے وہ تو اس سے ایک باغ ہے اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ واقعہ جو ہے عالم مثال کا ہے عالم مثال کا واقعہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے معنی جو ہیں ہم اس کو سو فیصد سمجھ سکیں ایک تو یہ بات ذہن میں اس پہ میں نے آپ بتائے بھی کہ ان کے تمام معنیوں پہ سو فیصد ہم ہمارا سمجھنا ضروری نہیں ہے as it is ضروری نہیں ہے کہ واقعہ یہ as it is ہو یہ عالم مثال کا ہے میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ خواب میں جب سو جاتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے تو یہ ہم نے لینا ہے اور الفاظ کے معنی یا اس کے آخری درجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے یہاں جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے جنت منتب باغ وہ کوئی بھی جنت ہو اور یہ بھی نہیں کہ یہ واقعہ ظہور پذیری نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں کہ ہو بہو ایسے ہی ہو بارال ایک کچھ نصیت اس میں ہمارے لئے موجود ہے تو وہ نصیت ہم نے لینی ہے تو ہم نے کہا اے آدم تم سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی اس مخصوص باغ میں اب باغ میں جو ہے کھاؤ اسے با فراغ بھی سو جہاں سے بھی تم چاہو وَلَا تَقْرَبَ حَذِ شَجَرَتَ اور ایک مخصوص درخ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس درخ کے قریب نہ جانا یعنی اس کا پھل نہ کانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤگے ایسا نہ کرنا ایک باغ تھا اس میں مختلف قسم کے میوے جہاں سے مرضی جتنا مرضی آئے کھاؤ لیکن ایک مخصوص درخ کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا اس کی وجہ نہیں بتائی گئی یہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں بس ایک درخ تھا اس سے نہ کھانا اس کا پھل نہ کھا بس اس پہ میں بات کر چکا ہوں فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِوِينَ تو تم اپنے حق میں کمی کمنے والے ہو جاؤ گے بس یہ بات چیت ہو گئی آدم نے تسلیم کر لیا فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانِ اب شیطان جو تھا اس کا یعنی شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی یعنی درخت سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کا بھی معلوم تھا تو فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانِ شیطان نے فُسْلَا دیا جیسے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اچانک کوئی ایسی گیلی جگہ آتی ہے کہ چڑھوالی آپ کا پاؤں فِسل جاتا ہے یہاں یہ سامعین کرام یہ نقطہ قابل نوٹ ہے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانِ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اس میں یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے نہیں پھسلتا بلکہ پھسل جاتا ہے بغیر کسی ارادے کے پھسل جاتا ہے تو بغیر ارادے کے ان لوگوں نے اس درخ کا پھل کھا لیا شیطان نے دوسری جگہ اس کی تفصیل آئی ہے شیطان نے ان کو کہا کہ تمہارے رب نے اس درخ سے اس لیے منع کیا تھا اللہ ان تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین کہ تم فرشتے بنیں یعنی اس کے کھانے سے فرشتے بن جاؤ گی اب فرشتہ بننا جو ہے وہ تو ہر انسان کی یعنی ہم عام طور کہ فلانا فلانا جو ہے وہ تو ہے فرشتہ ایسی اچھی یعنی وہ ہے اس کی طبیعت ہے بلکل فرشتے کی مانگ اللہ تو یہ عام طور پہ انسان کی مطلب چونکہ فطرت نیک تھی انسان کی فطرت نیک تھی اور یہ اچھا بننا چاہتا تھا تو فرشتے جو ہے ایک نورانی مخلوق ہے اچھی مخلوق ہے تو شیطان نے ان کو اس طریقے سے فس لیا ایک اچھے لباس میں کہ بھئی تم اگر اس کو کھاؤگے تو فرشتے بن جاؤگے او تکونا من الخالدین یا تم اس جنت میں ہمیشہ رہوگے اب ظاہر ہے کہ نعمت والی جنت تھی تو اس میں ہمیشہ رہنا انسان مطلب چاہتا ہے کہ میں آرام سے رہوں تو یعنی یہ دونوں چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن شیطان نے ان کو فس لیا یعنی کسی نہ کسی طریقے سے شیطان نے ان کو ٹریک کر لیا اب یہاں ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ شیطان بعض وقت آپ کو نیکی کے نیکی کی طرف دعوت دے گا اور اس میں اس کی ایک خاص مراد ہوگی تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور علم اب یہ ہے نا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے اور آپ کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے حالات سے اور علم ہی کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے تو اس میں مطلب نقاط ہیں اور وہ سبق کے لئے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان نے ان کو پسلا دیا ہماری شیخ اس میں جب تفسیر بیان کرتے تھے تو ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے ابو سفیان کے بیٹے تے کاتب وہی تھے کاتبان وہی میں اور بڑے معزز بزرگ صحابی تھے تو حضرت امیر معاویہ اپنے محل میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے جب وہ خلیفت المسلمین تھے تو کیا ہوا کہ ایک دن جو ہے ان سے صبح کی نماز رہ گئی سوتے رہ گئی جب اٹھے تو نماز کا موقع گزر چکا تھا قضا ہو چکی تھی بہت زیادہ ان کو افسوس ہو اور بہت زیادہ انہوں نے معافیہ مانگی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی بھی قبول کر لی اور ان کو یعنی ڈبل سواب دے دیا دوچند سواب دے دیا یعنی اس جماعت کے بدلے جو ان سے رہ گئی تھے اور ان کے معافی مانگنے استغفار کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس سے دوچند عجب دے دیا تو ایک مل پھر وہ سو رہے تھے اتنے میں ایک شخص آیا اور ان کو جگا دیا تو چونکہ وہ تو بادشاہ تھے اپنے باب کے تو ظاہر ہے کہ کوئی رہائش ہوگی اور محل ہوگا تو چگایا تو شخص نے کہا کہ امیر المومنین آپ اٹھئے آپ سے فجر کی نماز کا وقت جانے والا ہے جلدی سے جماعت سے نماز پڑھ لی جی تو تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ شخص کون ہے جو مجھے صبح میرے گھر پہ جو پہرے ہیں اس کو عبور کر آگیا ہے اور مجھے جگا رہا ہے اور نماز کی تلقین کر رہا ہے تو انہوں نے اس آدمی کو ٹھہرا لیا کہ بتاؤ کہ تم کون ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ جب تک تم مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ نہ کروگے اپنا تعریف نہ کراؤگے تو وہ آدمی جو ہے پھر مجبور ہو گیا اور کہا کہ میں شیطان ہوں شیطان ہوں اور آپ سے اس دن نماز رہ گئی تھی اور آپ نے اس پر جو افسوس کا احسار کیا تھا اور اللہ تعالی سے معافی مانگی تھی تو اللہ تعالی نے آپ کو اس نماز کا سنگل کی بجائے دبل عجر دے گیا تھا تو آج بھی ایسے ہی ہونے والا تھا آپ کی آنکھ لگی تھی میں نے آپ کو جگہ دیا کہ 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 پھر دوبارہ آپ سے نماز رہ جائے اور آپ کو اللہ تعالی دو چند عجر دے دے آپ کی معافی اور ندامت کے باعث تو میں تو آپ کا خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دبل عجر اللہ تعالی عطا فرمائے وہ ہی آپ اٹھئے وقت پہ نماز پڑھ لیے تاکہ آپ کو ایک ایک عجر مل وہ بیان کرتے تھے تو یہاں بھی شیطان نے ان کو فسلا دیا فسل گئے ایک یہ بات جہن میں رکھیں کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے باقی جو مضامین ہیں آگے آئیں گے تو شیطان نے ان کو فسلا دیا انہا اس بارے میں تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر اس درخت کا آدم نے اس درخت کا پل کھا لیا دوسری جگہ آتا ہے ان کو قسم کھائی یعنی یہ دونوں باتیں کہکے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی اور قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ شیطان نے روح بدل کے آیا ایک اچھے انسان کی صورت میں اچھی شکل میں آیا خیر خواہی کے لباس میں آیا اور قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو تم اس وقت تو مختلف باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس وقت تمہارا حازمہ بغیرہ اس کو حضم نہیں کر سکتے تھے اب تم حضم کر سکتے ہو اس درخ کے پھل کو تو اب تم کھا سکتے ہو اور اس کے یہ یہ فوائد ہیں میرے خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں کیا نصیحت ہے یعنی شیطان خیر خواہی کے لباس میں آپ کو پھسلا سکتا ہے راہ حق سے ہٹا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کر سکتا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي تو ان کو نکال دیا ان دونوں کو مِمَّا كَانَا فِي اس حالت میں اس جگہ سے اس حالت سے جس میں وہ تھے یعنی نتیجہ تن جو ہے وہ اس جگہ سے نکلنے وَقُلْنَ اَحْبِتُ اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ میں نے کہا آدم کو اِحْبِتُ قُلْنَ اِحْبِتُ میں نے کہا اِحْبِتُ اُتْرُ یعنی اُتْرُ سے مراد جو ہے یہ دونوں مخاطب ہو سکتے ہیں اِحْبِتُ سے مراد یہ شیطان اور آدم اور ہوا دونوں یعنی مخاطب ہو سکتے ہیں کہ تم دونوں اس مقام سے اُتْرُو یعنی اب زمین میں لازنے کا فیصلہ زمین آدم کو زمین میں آباد کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ تو پہلے کر چکا جیسے کہ فرشتوں کو کہا کہ اب وہ مقام آگیا اب وہ وقت آگیا کہ یعنی آغاز زندگی کیا جائے تو میں نے کہا قلنا میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کہا اِحْبِ تو حبود کہتے ہیں اُترنے کو تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس مقام پہ یہ تھے تو وہ دنیا کا مقام نہ تھا یعنی زمین پر نہ تھے یہ کسی اور عالم کا واقعہ ہے تو پھر اس سے نیچے اُترنے کو کہا کیا اور آپ کو میں نے کہا کہ وہ عالم مثال میں تھے عالم برزق میں تھے جو کہ اس عالم سے اوپر ایک عالم ہے اِحْبِ تو میں نے کہا اُترو بَعَدُكُمْ لِبَعَدِ نَعْدُو تم میں سے باز باز کا دشمن ہوگا یعنی آدم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن یا آدم جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن دونوں معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں معنی درست وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَعُنْ اِلَحِينَ اور تمہارے لئے اس زمین پر ایک مستقر ایک اڈہ ہے ایک جائے قرار ہے مستقر وَمَتَعُ اور فائدہ حاصل کرنا ہے ایک مخصوص وقت تک کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا آغاز اس لمحے سے پھر کر دیا اور حکم دیا کہ تم جاؤ نیچے زمین پہ اترو اب آدم سے جو خطہ ہوئی تھی یعنی انہوں نے ان سے ایک لفظش ہوئی آدم آدم سے تو فَتَلَقَّ آدم مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَلَقَّ حاصل کی پس حاصل کی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات یعنی چونکہ پہلی لغزش تھی ان کی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کچھ کلمات حاصل کر لیے معافی مانگنے کے لئے اور دوسری جگہ وہ الفاظ آئے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی وہ نادم ہو گئے نادم ہو گئے آدم جو تھے وہ نادم ہو گئے غلطی ہو گئی ان سے لغزش ہو گئی اس پر انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا کہ اے اللہ تعالی اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی تیرا حکم نہ مانکے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی اپنے اوپر زیادتی کر لی اور وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور اے اللہ اگر آپ نے ہمیں ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر اپنی رحمت نہ کی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ کلمات جو ہیں آدم نے اپنے رب سے حاصل کی اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی سے معافی مانگی فَتَعْبَ عَلَيْهِ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی فَتَعْبَ عَلَيْهِ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اِنَّهُ هُوَتْتَوَّهُرُ فَتَعْبَ عَلَيْهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی طرف نظر نظرِ رحمت سے متوجہ ہوا یہاں ایک نقطہ قابل نوٹ ہے کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان نے بھی گناہ کیا شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور پھر جو ہے وہ اس غلطی پر اڑ گیا تو غلطی پر اسرار کرنا اور اس پر ڈڑے رہنا یہ شیطان کا خاصہ ہے سامین گرامی اس میں جو ہے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر یعنی انسان سے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان سے غلطی کا صدور ممکن ہے ہو سکتی ہے غلطی لیکن انسان کی صفت یہ ہے آدم کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو شیطان کی طرف سے کوئی بسوسا پڑتا ہے شیطان کی طرف سے تو یہ تذکر بیدار ہو جاتے ہیں حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے تو یعنی غلطی پر اسرار کرنا آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اس پر اسرار کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا یہ شیطانی صفت ہے شیطان نے حکم عدولی کی اور پھر اس پر ڈٹ گیا اور وجوہات ویان کرنا لے قال انا خیر من خلقت نی من نار وخلقت من دین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی اس پر ڈٹ گیا اور اس کی اپنی حکم عدولی کی وجوہات بیان کرنے لگا تو یہ شیطانی صفت ہے انسان کا طرز عمل اور طریق ایکار یہ ہونا چاہیئے کہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو فورا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو وطائب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لے اگر بندوں پر کوئی ظلم کیا ہے تو کسی کی حق تلفی کی ہے وہ درست کر دے اس کی اصلاح کر دے اس سے معافی مانگ لے کسی کی زبانی بعزتی کی ہے یا کسی کا مال کھایا ہے یا کچھ بھی تو اس کا اصلاح کر لے اور اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کچھ کمی کی ہے مثال کی طور پر نماز رہ گئی تو معافی مانگ نماز یعنی اس کی قضاء ادا کرے روزہ رہ گیا اس کی قضاء یا کفار ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ آئندہ میں ایسی دلتی نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ یعنی معافی جو ہے وہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتی ہے اور نیکیاں جو ہیں وہ بدی کو مٹھا دیتی ہے نیکی بدی کو مٹھا دیتی ہے یہ یاد رکھنے کے نقطے ہیں سامعین کرام اور یہ میں اپنی طرف سے یعنی میں نے ترجمہ بیان کیا ہے بلکہ میں اس کا جو مضمون ہے حدیث کا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے نیکیاں جو ہیں وہ بدی کو مٹا دیتی ہیں یز حیون سیئیات ذالک ذکر لز زا گرین اللہ تو یہ مطلب طریقہ کار ہے انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن اس پر اسرار کرنا یہ انسان مومن کا کام یہ نہیں ہے مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ گناہ کے بعد فوراں توبہ تائم ہو جاتا ہے گناہ اس سے اگر کوئی غلطی کوئی لغز ہوتی ہے فوراں اللہ تعالیٰ کی حضور میں گرد گرد کے اس کی معافی مانگتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے کیونکہ انہو ہوت تواب الرحیم کیونکہ مبالغ ایک ایسی رہے یعنی بہت زیادہ متوجہ ہونے والا رحمت سے اپنی رحمت سے انسانوں کی طرف متوجہ ہونے والا بندہ جب توبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا پلٹ آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فتا وعالی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ایک صفت ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے ارحیم بہت زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے آگے جو ہے جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ طرح متوجہ ہو جائیں اس کی طرف قل نح بی تو من ها جمی لفظ ترجمہ اب یہ دوبارہ آرہا ہے لیکن اس میں ایک خاص ہدایت مل لئی ہے میں نے ان سے کہا اترو اس مقام سے تم دونوں اکھٹے جمی تم سب فَإِمَّا يَأَدِيَنَّكُم مِّنِّي حُدًا پس اگر آئیں تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت فَمَن تَبِعَ هُدَایَ بس جو ان ہدایات کی اتباہ کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس اس کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ولو لیکن اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ قَفَرُوا جن لوگوں نے انکار کیا وَقَذَّبُوا آیاتِنا اور جھٹلائیں میری آیات میرے احکامات اُلَائِكَ اَسْحَابُ الْنَّار یہ لوگ جو ہیں خامندانِ دوزخ ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے سامحینِ کرم یہ مضمون بڑی اہنیت کا حامل ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس قصے میں انسان کی ہدایت کی جا رہی ہے اور اس کی کامیابی اور نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے اب جو آیت ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ اے آدم تم اترو اس مقام سے اب ظاہر ہے تھوڑے سے میں اپنے الفاظ میں آپ کو یہ مضمون بیان کروں اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی اور تم نے اس کا اتباع کرنا ہے اور اور اگر تم نے اس کے مطابق زندگی گزاری تو تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یہاں یہ سامین اکرام ایک جو بہت اہم بات ہے اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ایسے طرز فکر سے تقریباً آری ہے اللہ یعنی اسلام کے بارے میں جو صحیح تصور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں اب اس کا خواہ قصور جو بھی ہو خواہ وہ پہنچانے والے یا ہم خود یعنی ہم نے اس پر غور نہیں کیا ایک بات جو ہے وہ لازمی یعنی بہت ضروری ہے یعنی اس کو سمجھنا کہ اس پر ہم سمجھ جائیں بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے اور وہ مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانی روح کو اعلیٰ ترین مقام تک لے جانا چاہتا ہے اور وہ کیا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْدَىٰ اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَ تمہاری انتہا جو ہے وہ تو تمہارا رب ہے تمہیں رب تک مہنچنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے واقس لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ انسان کا مقصد ہے انسان کا مقصد حیات ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اب یہ باتیں میں بیان آپ کو کرتا رہتا ہوں اس پہ خوب اچھی طرح آپ نے سمجھ لینا ہے کل آپ یہ نہ کہیں قیامت کے دن کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتا تھا کہ زندگی کا یہ مقصد ہے ہم تو یعنی ایک کوئیں کیا جو مینک ہوتا ہے اس کی ساری دنیا اس کوئیں تک محدود ہوتی ہے اللہ لیکن ایسا نہیں ہے ہم بھی تقریبا کوئیں کے مینک بن مختصر سی دنیا تک ہے آپ دیکھیں کتنی مختصر خواہشات ہیں یعنی یہ دو چار دن کی زندگی جو ہے بلکہ دو چار دن کی بھی نہیں ہے دو چار دن کی بھی نہیں ہے بات تو یہی ہے کہ اس یعنی اتنا سخت ہمیں دھوکہ لگوا ہے کہ زندگی بہت طویل ہے اور اس میں بدقسمتی سے اپنا مستقبل بھی ہم دو چار دن میں تلاش کرتے ہیں اور توقعات اس کے لیے ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ مستقبل اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں اللہ تو بات یہ ہے کہ نہیں ہمارا مستقبل اس دنیا میں نہیں ہے یہ ایک بات بلکل یاد کر لیں ہمارا یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا حال ہے ہمارا ایک ماضی تھا سامین اکرام ہمارا ایک ماضی تھا ہمارا ایک حال ہے ہمارا ایک مستقبل ہے ہمارا ماضی جو گزر گیا جہاں ہم تھے آج ہمارا حال ہے ہم اس دنیا میں اس مادی دنیا میں ہم موجود ہیں ہم انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں روحیں جو ہیں اس روح زمین پر چل پھر رہی ہیں عربوں روحیں جو ہیں اور نہ جانے کتنی گزر چکی ہیں اور نہ جانے کتنی گزریں گی اس کا حال تو اللہ تعالیٰ کو بہتر جانتا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ سارا جو ہے ہم جو زندگی گزر رہے ہیں یہ ہم حال یہ ہمارا حال ہے تھوڑی سی اگر میں اس کے بارے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ حال ہمارا جو ہے اللہ اکبر یہ حال یعنی اس کی میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں اور مثال پہ تھوڑا سا آپ سوچیں کمرہ امتحان ایک ایک طالب علم جب امتحان دیتا ہے اس کا جب امتحان ہوتا ہے تو وہ جب ایک پرچہ دینے جاتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وقت تین گھنڈے ہم جب چھوٹے تھے تو یہ بورڈ وغیرہ کے اگزیم ہوتے تھے تو اس پہ عام دور پہ دو گھنڈے یا زیادہ زیادہ تین گھنڈے کا وقت دیا جاتا تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس پرچے کو حل کرنے کا ٹائم جو ہے وہ تین گھنڈے ہے اب یہ کمرہ امتحان میں اب کمرہ امتحان جو ہے وہ تو کمرہ امتحان ہے اللہ تعالی نے اس کو کمرہ امتحان قرار دیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةَ اللہ سور ملک میں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةَ اس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے حسن عمل اللہ سامنی کرام بڑی مزے مزے کی باتیں ہیں اور اس میں جلدی نہیں کرنا چاہیے آج میرے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اگلی نشست میں بھی اس پہ بات کریں گے لیکن آج تھوڑے سے وقت میں میں تھوڑا سا مضمون اس کا بیان کرتا ہوں لیکن یہ مضمون آپ یاد رکھئے گا اور اس کے پوائنٹس بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کافی قلم ہو اور آپ اس کو نوٹ کر دے جائیں اور یہ تو شوقین لوگی پھر اس کے نوٹس بناتے ہیں کہ بھی اس کی کیا باتیں ہو رہی ہیں جو لوگ یعنی اپنی رب سے ملاقات کے متمنی ہیں صرف وہی لوگ جو ہیں وہ پھر اس پہ توجہ دیتے ہیں اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے شیخ بیان کرتے تھے کہ جب ہمیں درس دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تم لوگ جو ہو جب یہاں سے اٹھتے ہو تو جھولیاں جھاڑ کے اٹھتے ہو اور جو کچھ میں نے کہا ہوتا ہے وہ تم جھولی جھاڑ دیتے ہو اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے اور پھر وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ پشتو کی ایک وہ ہے ذب المثل ہے کہ قصہ جو ہے تمام ہوا اور بس میں آ گیا پراتھا کھانے کے لئے کھانے پینے کے لئے تو کھانا پینا جو ہے وہ صرف زندگی نہیں ہے بات دیکھیں لوگ کھانے پینے کے لئے جی رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھیں آپ یعنی اسلامی چینل سے زیادہ کھانے پینے کے چینل آپ دیکھیں کہ چل رہے ہیں کھانے پینے کے میوزک کے ڈراموں کے انٹرٹینمنٹ کے یعنی آپ دیکھیں آپ آپ کے گھر میں شاید کیبل بھی ہو اور اور پروگرام بھی ہو جو بھی ہو لیکن آپ دیکھیں کہ کیا تناسب ہے ہمارے جو مذہبی پروگرام ہیں یا جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں تو مذہبی پروگراموں سے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام جو ہیں وہ تو حد سے زیادہ ہیں وہ تو بہت ہیں وہ تو ساری آپ اگر کیبل دیکھ رہے ہیں تو انگلیش وغیرہ وغیرہ ہندی انگلیش جو بھی ہیں تو وہ چینل تو وہ بہت زیادہ ہیں لیکن میں صرف کھانے پکانے کی ترقیبیں بتاتے ہیں کہ یہ چکن روز بنا لیا یہ یہ بنا لیا یہ وہ بنا لیا اور ترہ ترہ کے جو ہیں وہ شیف جو ہیں آپ کو کھانے کی ترقیبیں بتا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اٹھ کے فین بنتے ہیں اور شیف کی کپیں وہ بعض وقت میں عبرت کے لیے وہ چینل لگا کے دیکھتا ہوں کہ دیکھو یہ کتنے شوق سے جو ہیں وہ کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں اور فرمائشیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بنانا کہ سکھا دو یہ پکانا سکھا دو تو بات یہ ہے کہ کچھ اور مقامات بھی تو ہیں اسی روز و شب میں علچ کے نہ رہ جاتے کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں زمہ اور بھی ہیں مقامات بھی ہیں ہم تو اسی روز و شب میں علچ کے رہ گئے ہیں اللہ تو ایسا نہیں ایسا وہ کہتے ہیں نا ایسا سوچنا بھی نہ ایسا نہیں دنیا یہ نہیں یہ بس ایک کمرہ امتحان ہے سامین اکرامی اور کمرہ امتحان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض میں جب خبریں سنتا ہوں یا بعض لوگ جو ہیں ایسے ان کو کمرہ امتحان ملتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے سخت گرمی میں بغیر پنکے کے پرچہ حل کر رہے ہوتے ہیں عام میں خاص بات کر رہا ہوں کیونکہ عام حال موجود ہیں اس میں پنکے ہیں بیڈلی ہیں لیکن بعض کمرہ امتحان ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں نہ پنکہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کرسی ہوتی ہے نہ میز ہوتی ہے زمین پہ بیٹھ کے آپ کو پرچہ دیا دے دیا جاتا ہے لیکن پھر بہت خوشی سے وہ طالب علم جو ہیں وہ پرچہ وہاں حل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو یعنی ہمیں یہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے دنیا کیا ہے یہ دار الامتحان ہے یہ دار ال جزا نہیں یہ دار الامتحان ہے یہاں آپ نے ایک پرچہ حل کرنا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس دار الامتحان میں مختصر سا وقت ہے اللہ مختصر سا وقت ہے یعنی ہم تو اس کو بہت سمجھتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ چھٹکی بجاتے ہوئے گزر جاتا ہے یہ وقت جو ہے آپ دیکھ لیں ہم میں سے بہت سے میرے سامعین میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو عمر کے اس حصے میں ہوں جن کے بال تقریباً سفید ہو چکی ہوں اللہ یعنی ساٹھ سال ساٹھ سال پچاس سال کی بہاریں زیادہ تر میرا امید یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پچاس بہاریں زندگی کی دیکھ چکی ہوں گے ساٹھ سال بھی دیکھ چکی ہوں گے لیکن ساٹھ سال کافی عرصہ ہوتا ہے یعنی حجت اتمام حجت کے لیے یہ واقعہ اللہ کے رسول نے یہ عمر کافی بتائے گی کہ جس کی ساٹھ سال عمر ہو جائے تو حجت اس پہ تمام تمام ہو جاتی ہے قرآن کا مضمون ہے کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں کہ جس جتنی عمر میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر لینا اور کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آئے تھا یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ جائے گا وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ دا وقت بہم تیر این ہما بھی گزر ہر وقت جو ہے وہ گزر جانے والا ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں آپ دیکھیں کہ اصحاب اکرام جنہوں نے سختیاں تکالی برداشت کی ان پہ بھی وقت گزر گیا اور جو کفار مکہ تھے مشرقین مکہ تھے وہ بھی ان پہ بھی وقت گزر گیا لیکن نتائج سامنے اکرام ایک اس وقت میں ایک پارٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کو کی شہدت دی اپنے عمل سے اور ایک پارٹی نے انکار کر دیا ان کو جڑلایا ان کی تقزید کی ان سے مقابلے کی ان کی پیرے بھی نہیں کی ان کی تعلیمات کو جڑلایا لیکن ان کا وقت بھی گزر گیا لیکن آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ ہوا دونوں کا آج ابو لہب کا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ابو لہب کے خاندان سے ہوں یا ابو ابو جہل کی نسل سے ہوں کوئی دعویٰ کرنے والا آپ کو ملے گا نہیں وہ تو ضلیل وخوار ہو گئے لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے آج بھی ہم یہی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور صحابے کرام کے راستے پر چلنے والے اللہ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچنا چاہئے اور دار الامتحان ہے اور یہ امتحان کا وقت گزر جانے والا ہے اگر ایک انسان جو ہے وہ پرچہ حل کرنے میں مصروف ہو جائے تو اور اس نے کچھ پڑھ لکھ لیا ہو کچھ پڑھ لکھ لیا ہو تو جو سوال بھی ان سے جواب مانگا جا رہا ہے وہ لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں لکھے اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ختم ہو جاتا ہے وہ جناب مطمئن ہو کے پرچہ دے کے چلے جاتا ہے لیکن جن لوگوں کو اس دار الانتحان کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے اور جن کو یعنی سوارات بہت ہوں اور جوابات دینے ہوں تو وہ تو سمجھتے ہیں یہ تو تھوڑا سا وقت ہے جلدی جلدی وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو سامین اکرام تھوڑا سا بیدار ہو جانا چاہیے تھوڑا سا بیدار ہو جانا چاہیے کہ اس وقت جو ہے ہم دار ال امتحان میں یہ کمرہ امتحان ہے اور بہت تھوڑا سا وقت ہے ابھی ہم نے بڑھا کہ تمہارے کی یہ ایک تھوڑا سا وقت ہے اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس دار ال امتحان میں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتا کر دی ایسا تو یعنی کمرہ امتحان میں آپ کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوتا ہے یا کوئی پنکھا جلنے والا آپ کے لئے نہیں ہوتا یعنی وہاں صرف آپ نے پرچہ حل کرنا ہے دیگر اس کے بعد جو ہیں آپ جائیں اپنے گھر میں کھانا کھائیں پانی پیئیں لیکن یا اس کمرہ انتحان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولیات ہمیں دے دی ہیں کہ آپ خوب آرام اور اتنی نان سے اپنا پرچہ حل کر سکیں تو بہرحل تھوڑا سا یہ مضمون بڑا دلچسپ ہے اور سامین کرام جو اب انشاء اللہ ہم آیت پڑھیں گے کہ آیت نمبر 38 اور 49 دو آیت ہیں اس کے بارے میں خاص طور سے آپ لوگ خوب تیاری کر کے آئیں ایک ذہن بنا گیا کہ اس میں نجات کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے الفاظ ویسے ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ دو گروپ ہیں ایک آیت میں ایک گروپ ہے دوسری آیت میں دوسرا گروپ ہے ایک آیت پہلی آیت جو ہے وہ اللہ تعالی فرمارا رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَبُون جنہوں نے ان ہدایات کی اتباع کی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا ہوگا وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَا يَا تَنَا اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْنَانَ جنہوں نے انکار کیا اور تقزید کی میرے احکامات کی یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں هُمْ فِي هَا خَالِدُون ہمیشہ اس میں رہیں گے تو اچھی طرح ذہن کو کھول کے اور دیگر یعنی ذہن کو کھولنے سے میرا مراد یہ ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ذہن ایک سلیٹ پہ اگر بہت کچھ لکھا گیا ہو تو اس پر مزید کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی تو سلیٹ کو اپنے ذہن کی سلیٹ کو تھوڑا سا صاف کر کے لائیں اس کو ذرا پچھلا مضمون جو ہے وہ کسی خانے میں ڈال لیں لیکن جو اب یہ بتایا جا رہا ہے اس مضمون کو ذرا لکھ لیں اور اچھی طرح اس پر سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق پر حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ